ہیلو ہمارے باتے ہیں ہمارے باتے ہیں یہاں اپلائی ویڈیو چھوٹی سس چھوٹی جی جی جو جبردستی اپنے آپ کو گھوسا لیا ہے بیچ میں کیا ہوتا ہے نا جب دو لوگوں کی لڑائی میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے بیچ میں ان سکھیوں کی لڑائی میں مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں آنا چاہتی تھی بیچ میں یہ لوگ گروپ بناتی پھرتی تھی گروپ میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا اب کس کو ٹارگٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سارا ان کا چلتا رہتا تھا اس کی یہ لیڈر تھی کیونکہ اس پچیس ہزار سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہی نا پچیس ہزار تو اس پچیس ہزار سبسکرائبر کو بے وکوف کیسے بنایا جائے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے تو یہ سب پوری پلاننگ پلوٹنگ جے میڈام کرتی تھی جے میڈام کا صوبے سے پس یہی کام تھا ڈاکٹر صاحب چلے گئے ڈیوٹی ہسپیٹل اچھا مجھے تو آج مالو پڑھا کہ ڈاکٹر صاحب آفیس جاتے ہیں کیسا ڈاکٹر ہے جو آفیس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آفیس جاتے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کسی کے پتی کو مت بولو نہیں ہم نہیں بولتے کسی کے پتی کو جب تک وہ پتی خود ہی کود کود کے آگے نہیں آتا ہے ہے نا تو آپ کے ہزبینڈ تو خیر نہیں آئے بہت آپ نے ان کو بیچ میں لائیا جب آپ لڑ دنگے پھزاد کر رہی تھی پریہ کے ساتھ تو اس دنگے پھزاد میں آپ نے بولا تھا میرا پتی ڈاکٹر میرا پتی ڈاکٹر اتفاق سے تب میرا چینل بھی نہیں تھا اور ہر عورت کے جیسے میں بھی لڑائی کا مزہ لے رہی تھی تو میں بھی دیکھ رہی تھی اوہ اس نے یہ بولا اوہ اس نے وہ بولا وائی ٹی پہ تو ساری عورتیں مزے لے نہیں آتی ہیں کل ملا کے تو یہی ہے تو تب ہم بھی ان میں سے ہی تھے ہم دیکھنے آئے اوہ مر گئے یہ کون ہے چلو ادھر میرے پریہ کے دو ویڈیو دیکھیں ان کے ایک دیکھیں سونم کا ایک دیکھا اوہ ایسا ایسا چلو پھر مجا نہیں آیا پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ لوگ جو بھاشا یوز کر رہے تھے نا بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی سولہ لینویج میں سے ایک لینویج ان کی وہ تھی جو یہ بھاشا یوز کر رہی تھی اس سمیں تو اس کو سن کے میرے کان سے کھون نگلنے لگا تو میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اور اب آپ مجھے بولنے پہ مجبور کر دی ہو میں بولنا نہیں چاہتی تھی آپ کے اوپر پھر آپ مجھے اتنے آواز دے دے کہ بلا رہی ہو ججی 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 ہے نا تو تم تمہاری ججی تمہاری ہیڈ تو کوئی اور ہے جس کو تم چمچے گیری کر رہی ہو تاکہ اس کے تھوڑے سے سبسکرائبر آپ کو دیکھنے لگے کوئی آپ کا کرنچ بھی پسند کرنے لگے کوئی آپ کو بھی پسند کرنے لگے ہے نا چشمہ ہٹوا کے لینس لگوا کے سب کر کے سب کر کے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ویری سیٹ چلو ان کی اور سنا جائیں کیونکہ کیا ہے نا میں بہت بیزی ہوں آج کل میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میری نیو جوائننگ ہے تو میں اس کی تیاری میں لگی ہوں میں نیا سکول جانا ہے تو اپنا ہوم بک اور کلاس بک سب کر کے جانا پڑتا ہے اب یہ تو فارق ہے فرصت میں ہیں ان کو کیا کام ہے صبح اٹھنا مٹی کے اوپر گر پڑنا کھانا برش ہو یا نہ ہو مٹی کی دھونا مٹی کو ڈالنا کھانا ارے یلو ڈالر ارے گرین ڈالر یلو ڈالر ارے ڈالر میرے من کی نہیں آئے پھر سے نوٹنگ کی کرنا پھر ایک ویڈیو ڈالنا ارے اب یہ کیا ہو گیا اب میں نے کیا نام ہے اس کا کوکنگ کا میں نے آگے لگا دیا تو یلو ہو گیا تو پیچھ لگا رہا تھا یہ بڑی فرصت میں ہے اب ہمارے پاس تیتی فرصت نہیں ہے ابھی نکالا ہے میں نے فرصت بولا ہے مجھے کسی نے کہ دیکھو دیکھو کوئی بیچاری آپ کو پکار رہی ہے تو جب کوئی پکارتا ہے تو میں کیا اس کی پکار سنی لیتی مہان مہان تو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں تمہارا برت ہے اور تم کتنا مدھر وانی بول رہی ہو آئے آئے ماتا کے بھجن گا رہی ہیں یہ میڈم کو سولہ لینویج آتے ہیں اور کنپوریا بولنے کی کوشش کر رہی ہو کنپوریا ایسے نہیں بولا جاتا آپ کے جیسے مجھے نا ساری بھاشا سمجھ میں آتی ہے تو تم کو کتنی لینویج آتی ہے وہ تم بولنا میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں سولہ کے سولہ لینویج مجھے بول کے سنانا تو ذرا میں تو دیکھوں کتنی لینویج آتی ہے اور تو میری کنپوریا لینویج تو سو جنم بھی لے لو نہ تو نہیں بول پاؤ گی اتنا ردی بولا ہے اتنا ردی بولا ہے تو جو جو کنپور کے ہے تو جن کو کنپوریا لینویج بول نہیں پاتے آتی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ لوگ اور تجھ سے تو کمی پھری ہوں تو تو اتنی پھری ہے کہ پوچھو مت ہزبینڈ کو ہسپٹل کی جگہ آفیس بھیج کے پھر بیٹھ کے مٹی 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 میں لگی رہتی ہے اتنا مٹی مٹی کر لیا ہے کہ ہم مٹی کی پیسو سے گھر بھی لے لیا ہے ہاں تم دس ویڈیو ڈالو تم پچاس ویڈیو ڈالو ہمارے کو کیا خوب ڈالو آپ کا چینل آپ کو جو اچھرا کچھرا کرنا ہے کروں یوٹیوب والا کی لفڑے وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے بہت جلدی دیکھیں گے اور رہی بات میری میں سوکے کھاتی تھی ہاں یہ لوگ کھاتے ہوں گے ٹوائلٹ میں کیونکہ اس نے بولا نا کہ واش روم میں کھاتے تھے جو بھی ہے تو یہ لوگ کھاتے ہوں گے اسی لئے ان کی مو کی بات ہی ان کے مو سے ہی نکل گئی تو یہ اور ہماری دونوں ججیاں جو ہیں اس نے اپنے آپ کو خود ہی ججی بولا ہے ہم نے نہیں بولا ہے اس نے اپنے آپ کو خود بولا ہے تو یہ کھاتی ہوگی ٹوائلٹ میں تو آج اس نے بیچاری نے یہاں پہ آکے بول دیا ہے شکل دیکھیں اپنی میں اور تم سے جلوں گی ترس آتا ہے تم لوگوں پر ترس آتا ہے کہ ان لوگوں نے مٹی کھا کھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو یہ لوگ ہارڈ ورک بندی میں دم ہے بندی نے اپنے دم پر بنایا چینل ارے مٹی کھا کے بنایا ہپنوٹائز جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں نا انہوں نے تمہیں سبسکرائب کر رکھا ہے ایڈکٹڈ لوگ ایڈکشن ہے جن کو وہ آپ کو سبسکرائب کر کے رکھے ہیں اچھے کوئی نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب ایڈکٹڈ لوگ نے سبسکرائب کیا ہے اور جس پہ آپ کو بڑا گھمنڈ ہے نا تو پچیس ہجار سبسکرائب پر تو قادر سے آپ کے لائز میں پورے پچیس ہزار ویوز آج آنے چاہیتے جو ابھی کتنے ویوز ہیں 1.3 کے ویوز ہے ٹھیک ابھی تک سو ان کو بڑا گھمنڈ ہے اپنے اس پر کیا بولتے ہیں سبسکرائب پر پیچ جنہوں محنت سے بٹی کھاتے کھاتے بنایا ہے بہت محنت کری بھائی اتنی محنت کری ہے رات دن مٹی کھائی گو سپنگ کری گوپی سنگ گوپی رہتی تھی تو کتنی گوپی سنگ کری ہے دیکھ گوپی سنگ کا نتیجہ ہی ہے لڑائی جھگڑے لڑائی جھگڑے جی کہتے نا جی میٹھے میں ہی کیڑا پڑتا ہے تو یہ گوپی سنگ کی بھی ایک سٹوری ہے کبھی فرسط میں آپ کو سناؤ گی کبھی فیلحال یہ گوپی سنگ وڈ ان پر لاغو ہے یہ گوپی سنگ کر 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 لڑائی جھگڑے کر دی جب انہیں کچھ مر گئی میں لٹ گئی میں پٹ گئی میں کہا جاؤ کیا کر اپنی آپ کو کیسے بچاؤ اپنی عجت کیسے بچاؤ تو میڈم جی آگئی لائف یہ فری آپ کو ملے آپ کے قسمت میں بھگوان سے مناتی ہوں اوپر سے پہلے میں مناتی تھی کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن اب میں بھگوان سے بولتی ہوں جس طرح سے میں فری بیٹھی ہوں میں فری کیوں بیٹھی سب کو پتا ہے نا تو میں اپنی بیماری کی ویجے سے لاچار ہو کر فری بیٹھی تو ان کے بھی قسمت میں وہ لاچاری آئے تب انہیں کسی کا درد سمجھ میں آئے گا کہ اپنے گھر کو دیکھ کر یوں بیٹھے رہنا کس کو کہتے ہے کیسا لگتا ہے ابھی بڑا گھمند ہے کہ بھائی اپنی سندرتہ پہ گھمند ہے اپنے ایمیون سسٹم پہ گھمند ہے کہ ہمارے کو کچھ نہیں ہو سکتا ہم تو سنجیونی گھوٹی بوٹی سنجیونی بوٹی کھا کر آئے ہے بڑا گھمند بڑا گھمند ہے تو یہ گھمند ان کے بھی چور ہوں اور ہاں ناکومت میں نے کھانے سے مجھے میں کھاتی تھی لیٹ کے کھاتی تھی جیسے کھاتی تھی اور جو مجھے دکت ہوئی تو میں چھپ کے بھاگی نہیں ہوں میں یہ ہوں سب آپ لوگوں کی کرٹی سیزم کا بھی سامنا کرنے کے لئے بیٹھی ہوں یہ میرے اندر دم ہے میرے پاس نہیں ہے اتنے ویوز تو اگر جس انسان کے پاس اتنے ویوز نہ ہوتے نہ اتنے سبسکرائبر ہوتے جس کمنٹ باکس میں بھر پور گالیاں پڑ رہی ہوتی تو کب کا چینل بند کر جا چکا ہوتا لیکن نہیں میرا ایگو کہہ لو میں نے جو کام شروع کیا ہے تو وہ میں انتک لے جاؤں گی اگر زندگی رہی تو میں وہ دیکھنے کے لیے بھی رہوں گی کہ میرا جیسے آپ فری نہ بیٹھو کبھی تو یہ جو ہمارا شریر ہے نا اس ہمارے شریر پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں نے بہت سارے case سنے ہوں گے کہ آج وہ اچھا ہے اور کل اس کو دکت ہو گئی آج وہ رات کو اچھا سو یا سو تے میں اس کو ہٹ ٹیک آگے ہے نا تو اس شریر پہ گھمنڈ اچھی بار نہیں ہے چل یہ ویڈیو لمبی ہو رہی تو اس کو یہ ہی پہ کر کے اور یہ میں بناتی رہوں گی اور پوسٹ کرتی رہوں گی کیونکہ میں باتوں بہت ڈیٹیل میں میری آدت ہے ٹھیک ہے